بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمران اسلامیک سٹوڈیو کے معزز خواتین و حضرات امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت آفیت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے اللہ اور رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو خیریت آفیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے معزز سمین اکرام آج عمران اسلامیک سٹوڈیو کے روحانی وضائف قرآنی وضائف اور اسلامی وضائف کی دنیا میں ماہ رجب دوہزار بائیس کا چاند دیکھ کر مٹھی برچینی پر سورہ کوسر کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اس وظیفے سے انشاءاللہ آپ کی اولاد اگر نافرمان ہے تو فرمابردار بن جائے گی آپ کی اولاد اگر کنزین ہے تو انشاءاللہ ذہین ہو جائے گی اکثر ماہوں کا یہ گلہ رہتا ہے کہ اولاد نافرمان ہے یہ بات نہیں سنتی تو انشاءاللہ اولاد بات سننے لگے گی اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کے بارے میں کہ رجب نصیب اور تقدیر کو بدل دے گا اور اس وظیفے کو کرنے والا صرف ایک دن کا یہ عمل اگر کرے گا ویسے تو یہ پورے تیس دن کا عمل ہے لیکن ایک دن کا اگر یہ عمل کرے گا ہزاروں حاجتیں پوری ہو جائیں گی اور اس کا سارا کا سارا جو ہے وہ حالات تبدیل ہو جائیں گے چھوٹا سا عمل فقیر سے کھرب پتی بنا دے گا یہ رجب کا مہینہ ہے اتنی دولت ملے گی سات نسلوں تک ختم نہیں ہوگی تو معزوز خواتین و حضرات آپ اگر ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف تو ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ جب آپ نے رجب کا چاند دیکھا تو دیکھتے ہی سرکار دعالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نظرانہ پیش کیجئے اور پھر اپنی حاجت مانگ لیجئے اور ساتھ ہی سور کوسر کی تلاوت کر لیجئے اب یہ تو چاند کے دیکھنے کے وقت ہے پھر اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز کے بعد دس مرتبہ سور کوسر کی تلاوت کرنی ہے اول آخر ساتھ ساتھ بار درود پاک پڑھنا ہے پھر ہر فجر کی نماز کے بعد آپ نے آسان سے یہ عمل ہے چالیس مرتبہ سور کوسر کی تلاوت کرنی ہے اور اول آخر ساتھ ساتھ بار درود پاک پڑھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی اور یہ عمل آپ نے پورے تیس دن رجب کے کرنا ہے ناغا نہیں کرنا جو کچھ بھی کہا گیا انشاءاللہ اللہ ضرور دے گا لیکن ملے گا انہی جو لوگ اللہ پہ کامل برحوصہ رکھتے ہیں اللہ رب العزت کی ذاتِ عالیہ پہ یقین رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس وظیفے کی اتنی بڑی طاقت ہے تو معزز قوتین و حضرات آپ کو یہ جو روحانی وظائف بتائے جاتے ہیں یہ صرف انسانیت کی فلا کے لیے تو اس کو آگے شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ